پریم میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور تاہیہ ترین خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ پاکستان مسلمنگ نون کے بہت سینئے رہنمہ ہیں جو کہ ہیں جناب سردار میتاب عباسی صاحب میتاب عباسی صاحب کتنے سینئے رہنمہ ہیں اس کا اب اندادت بات سے لگائی ہے کہ پاکستان مسلمنگ نون میں انہیں اہم ترین عودوں سے نوازہ ہے کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹیف سب سے بڑا عودہ ہوتا ہے کے پی کے چیف ایگزیکٹیف رہے اور اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب ٹو تھرڈ سے آئے تھے نائنٹی سیون سے نائنٹی نائنٹ پھر اس کے بعد کے پی کے گورنر رہے یعنی کہ وہ شخصیتیں جنہیں ایک ہی صوبے کا گورنر اور سی ایم رہنے کا عزاز حاصل رہا پھر اس کے بعد سینئےٹر رہے پاکستان مسلمنگ نون سے یعنی کہ ہر دور میں کسی اہم ترین عودے پر فائز رہے کل رات بھی خبر چلی کہ آج یعنی کل یعنی کہ آج کا دن سردار مہتاب عباسی صاحب نون لیگ سے راہے جدہ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں کسی پریس کانفرنس میں انہوں نے راہے جدہ کرنے کا تو اعلان آج تو ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی سردار مہتاب عباسی صاحب تھا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ خبر ٹھیک تھی ہے غلط کیا وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں نہیں کیا وہ نون لیگ سے نالہ ہیں تو کیوں اور یہ کیا معاملہ ہے اس سے پہلے ہم شاید حاکان عباسی صاحب کا بھی سوالے سے موقف سن چکے ہیں بہت زیادہ سردار مہتاب عباسی صاحب السلام علیکم والدکس بہتاستان بغدی صاحب بہت شکریہ آپ کا سر آپ کا بہت شکریہ عباسی صاحب وقت دینے کا سر پہلے تو بتائیے کل یہ خبر سلی ہے بلکل غلط تھی آج آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کوئی پریس کانفرنس کر کے ان نون لکھ چھوڑنے کے اعلان کرنے کا جو کوئی خبر نہیں ہے خبر کہاں سے دکھنے کوئی اعلان سوار تھا میں تو لوگوں میں سوڑی میرے سوارت کنے میں سوڑی سوڑی پہلے دل سے اس کے دطیق رکھی گی تو ان شوڑی میں سوڑی میں خاص طور پر جوڑی آدھے رکھنے میں اس کو آگے تک لے جانے میں تو ہوا ہی کانشی بوشن ہے اس کیلئے میں اپنی جوانی کا اس کو ایک بہت حجر حضران تھا سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر آپ نے ایک تو یہ کہا کہ ایسا آپ نے کچھ نہیں سوچا تھا آپ کو بلکہ خود نہیں معلوم کی خبر کہاں سے آ گئی اور آپ کا تو اس پارٹی میں اس کو بنانے میں آپ کا اہم کردار ہے تو سر یہ بتائیے مریم نواز شریف صاحبہ جب لندن سے واپس آئی ہیں تو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا اعلان کیا اس کا کہ وہ جائیں گی اور جگہ جگہ جلسے کریں گی اسی سلسلے میں کل پاکستان کل اپٹ آباد آ رہی ہے جو کہ آپ کا حلقہ ہے تو آپ شریف ہوں گے اس جلسے یا اس تقریب میں دیکھئے ہمارا اطلاع نے دی اس شہر میں جب دیا نواز شریف جب ہماری پارٹی کی قائد ہے جب وہ آیا کرتے تھے وہ پروگرام بھی ہم خود ترتیب دے دیتے تھے ہاں ہاں اگر میں کسی ترتیب کیا کیسے آ رہی ہے وہ اور پارٹی کی تنظیم لوگ اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہ صوبے کی قیادت کو پہلے بھولا جاتا ہے پھر اسے میٹی کی جاتی ہے آپ نے جماعت کا سٹیٹس معلوم کرتے ہیں کہ کہاں کھڑی ہے اور میرا تو یہ بڑیادی طور پر یہ مطالبہ اپنی جماعت کے لیڈر سے امیشہ رہا ہے کہ یہ موجودہ ہماری قیادت ہے جماعت کی یہ اس مسلملی کو ختم کر رہی ہے شابر فختل خانہ اس کو بنا نہیں رہی ہے ابھی بھی وہی صورت ہے جاری ہے یعنی آپ یہ امیر مقام صاحب وغیرہ کو کہہ رہے ہیں مرتضہ جاوید اباسی صاحب امیر مقام صاحب یہ صوبائی قیادت ہے اور میں کسی کا نام لینا ذرا معجوب لگتا لیکن صوبائی قیادت ہے شریفانہ طریقہ یہ کہ صوبائی قیادت ہے جو موجود بیٹیوشی کمال اچھا آپ کے سارے تحفظات اچھا پہلے تو آپ نے کلیر کر دے کہ کل مریم بی بی کے دورے کے آپ کو اطلاع ہی نہیں ہے تو پھر آپ جا بھی نہیں رہے ایسا ہی ہے نہیں ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں ہے اس لئے آپ جائیں گے بھی نہیں سر آپ نے بھی پارٹی کا یہ عوضہ رکھا ہوئے سینٹرل وائس پیسنٹ کا یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس عوضے کو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے سارے نمائشی عوضے ہیں اور دے ڈاوٹ ویلیو ایلیٹ ہیں کہ جماعت میں آپ کو ویلیو کبھی اسی اپنے ساتھیوں کے ہوا کرتی تھے وہ نہیں ہے یہ جماعت تو محدود کر دی گئے چند لوگوں تک اس کے ساتھ سے جماعت نہیں کرتی اب چند افراد ملکے کرتے تو اس کے انفرشنیٹلی وہ پارٹی نہیں ہے جو نوازشی صاحب نے اس کو بنایا تھا ہم ان کے ساتھ بیشتے تھے وہ ملک کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسکشن کرتے تھے اکثر بیشتر میٹنگز میں ملکی معاملات جماعت کی معاملات لیکن اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی نوازشی صاحب تو باہر ہے مریم بی بی بھی اتنا عرصہ جیل میں رہی ہیں پھر لندن میں تھیں پھر کیسے رابطہ ہو کیا کیا ہو بہرہر جماعت تو یہی رہی ہے وہ ایسا تو نہیں تھا یہاں تو جماعت شہباز شریف صاحب اس کے پہنچ شیئر صاحب اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جماعت تو وہی چلانی تھی یہ مریم نوازشی جس طرح شاہد حاگان عباسی صاحب نے باقاعدہ کہا یعنی انہوں نے کہا کہ جب مریم بی بی کی اب قیادت آگئی ہے تو پھر میں بھی اسی فورم پر بیٹھتا تو اختلاف رائے ہوتا اس لئے میں ان کو اسپیس دیا ہے اب میں نے اپنا عوضہ سیننڈر کر دیا ہے آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ مریم بی بی کو یہ مرکزی عوضہ اگر دیا گیا ہے تو اس کے بعد سینئرز ان کو اسپیس دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنے فیصلے کریں نہیں نہیں دیکھیں میں نے ویسے کہا کہ بدکس ویسے پلیٹیکل پارٹی میں کوئی ڈیموکراتیزیشن کو تو پراسس ہے نہیں ہے اور اس لئے یہاں پہ کوئی پوش گوش تو نہیں ہے کہ کس میں کیا جواب دیئی ہے جواب دیئی بھی نہیں ہے اس لئے اگر کس طرح کے معاملات چنائے جائیں گے پارٹی کو تو یہ پارٹی اپنے آپ کو کیسے تیار کریں گے اس ملک کے لئے ویسے بھی میرے آپ دکتے نظر یہ ہے کہ ساری سیاسے جماعتیں وہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اور وہ اپنے کریسز کا شکار ہے اور وہ کریسز فالی اس کے سوشل اور اکنومکل وہ سوشل پلیٹیکل بھی ہے بلکہ اکنومکل ملٹ آن کا بھارت سرداد صاحب یا آپ نے چھوڑ دیا ہے جس کو میرے سچی بات ہے میں نے کوئی اس کے بارے میں ذرا دھان دی دیا میں نے اس کو پہنے نے توجب بھی نہیں دی کیا عوضہ ہے بھی نہیں اور یہ آپ کے خیال میں مریم بی بی کو اس طرح مرکزی ذمہ داریاں دینا آپ کے خیال میں یہ پارٹی کے لئے مناسب عمل ہوا یا نہیں دیکھیں بہت اچھا ہوتا کہ یہ کہ پارٹی کی مرکزی قیادت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بیت کے ساتھ لے کرتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا بہرحال وہ ہمارے جماعت کی قائد کے سابزادی ہے اور اگر یہ ذمہ داری ادا کرتے تو بشک کریں ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ جماعت تب چل سکے گی جب یہ اپنے ساتھیوں کے قدردانی کرے گی ان کے ہمارے جماعت کے لیڈرشپ جو ہے وہ ہر درجے پہ اس کو اپنی جماعت کو اس صوبے میں خاص طور پر بات کرتا کہ یہ تقریبا ختم ہو رہی ہے اور اس کو اگر آؤٹسس کرنے کا بھی کسی کا یہ جماعت کے قائدین کا ارادہ تو وہ بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہم کہا کھڑے ہیں ہم تو دریا کے دیش سمندر میں ہیں